اب بتاؤ کیتھل کی سڑکیں کتنی اچھی ہیں کونسی شڑک خراب ہے کیتھل کی کیتھل کی کونسی شڑک ساری شڑک بہت بڑی ہے کیتھل کی بلکل شئی اگر کوئی دکت ہے تو کام کے بعد پتا دے جو بھتے تھے گوہمس کو لے کر یا جو ساپ سپائی کو لے کر سمسیت یوں کیتے ہوئے ہر روز ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے نہیں سپائی بہت اچھی ہو رہی ہے آپ پیویچوں کوئی دیکھیں کتنا سندر بنایا گیا ہے آپ مانتے ہو اس کی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بلکل سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تیسری بار بھی موڈی اور منور کی سرکار اس دیس کے اندر اس پردیس کے اندر بند گیا ہے جو کا روزان ویدیسوں کی طرف کیوں کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس سرکار سے پہلے یوہ بے روزگار تھا اب گھٹ بندن بڑا مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا آگے بھی ہم چناؤ گھٹ بندن میں لڑیں گے نمسکار اس سمیں ہمارے ساتھ پردیس کا رہے کرنی سدش ہے ایوہم پورو مارکٹ کمیٹی چیئرمن راجپال تورجی موجود ہیں تو ان سے جانیں گے کی کیا کچھ ان کا کہنا ہے تو آئیے باتشت کر لیتے ہیں کی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس حالات پر ان کا کیا کچھ کہنا ہے جی راجپال جی سب سے پہلے سوال تھا میں آپ سب کو سب سے پہلے تو میں نمسکار کرتا ہوں آپ میرے گھر آیا آپ کا بہت بہت دھنیاواد راجپال میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرپل انجن کی سرکار بنے گی ٹرپل انجن کی سرکار بنے گی اس کے بعد جو وکاس کی در ہے وہ گتی پکڑے گی لیکن کوئی وکاس سہر میں ایسا دیکھنی رہا ہے جو کی تیو جو حالات ہے وہ دیکھئے یہ تو دیکھنے والے کا نظریہ ہونا چاہیے سہر کے اندر بہت وکاس ہوا ہے اس سے پہلے سہر کے اندر شپائی ویوستہ دیکھ لو سہر کی سندرتہ دیکھ لو آپ کتنا سندر شہر اور لگاتار وکاس جاری ہے اور جاری رہے گا مدد کیا کچھ ہے وکاس میں ایک بات گینہ ہو گئے کیونکہ چناؤں میں جو مدے تھے گوہمس کو لے کر یا جو سہر سپائی کو لے کر سمسیت جو کی تیو ہیں ہر روز ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے نہیں سپائی بہت اچھی ہو رہی ہے آپ پہ وچوں کوئی دیکھ یوں کتنا سندر بنایا گیا ہے سپائی ویوستہ بہت اچھی ہوئی ہے سارا کام ٹھیک چلے اور اہستہ اہستہ اور آگے ہوگا کیونکہ ایک دم کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہونے میں سمیہ لگتا ہے وکاس کے اگر بات کہیں تو وکاس میں کیا کچھ وکاس ہوا ہے کس چیز کا وکاس ہوا ہے آپ دیکھ لو ہر چیز کا وکاس ہوا ہے نہیں آپ بتاؤ ایک چیز بتاؤ کیا نہیں ہوئی ہر چیز ہوئی ہے سڑکوں کی حالات دیکھ لیو گوہمس کی سمسیتہ دیکھ لیو ہو شاپ سپائی سے لے کر دیکھ لیو اور جو کچھ روزگار کی بات دیکھ لیو کس چیز کا آپ بتاؤ کی سڑکیں کتنی اچھی ہیں کونسی شڑک خراب ہے کیتھل کی کیتھل کی کونسی شڑک ساری شڑک بہت بڑی ہے کیتھل کی تو نہیں آپ کیوڑک سے کیتھل چلے جاؤ کیوڑک سے آپ کرکشیتر چلے جاؤ کیتھل سے آپ کرناڑ جاؤ ساری شڑکیں تو اچھی ہیں بابا لدانا چلے جاؤ میں گیا ہوں وہاں بڑی اچھی شڑک ہے جو چوتھ ہوتے ہوئے سنگت پورا جا رہی ہے بڑی اچھی شڑک ہے وہ آپ کبھی کیتھل سے چی کا یا کیتھل سے مانس وائے بابا لدانا گئے ہو یا کیتھل سے فرانس والا کیتھل سے کوتو پرشار شڑکوں کا اسند مارک کا بھی برا حال ہے دیکھیں جو کیتھل سے چی کا والی شڑک ہے وہ مانتا وہ پوٹی ہوئی ہے اس کا ٹینڈر ہو گیا جلدی وہ پوری ہو جائے گی یہ بات سنتے سنتے کافی شمع ہو گیا اس کے علاوہ بھی پورے خلقے کی شڑکوں کی شدیتی دیانیاں ہیں گولا چیکہ میں ہرنا بیٹھے دے لیکن اس کے بعد بھی سوچی کا سمادہ دیکھیں جو گولا چیکہ کی بات ہے ویسے تو گولا چیکہ کے اندر شڑکوں کا کام چلا ہوا ہے ابھی پرنتو وہاں کے جو ستانیاں لوگ ہیں زیادہ تر ان کو پتا ہے کیا کٹھنائی آری ہے ویسے کام تو چل رہا ہے اس کے اندر میں تو ایک بات اور مانتا ہوں اگر وہاں پر کمل کا پھول کھلتا تو سائد وہاں بھی ایسی سندر شڑک ہوتی اب سمجھ ہوتے میں ہدایہ کا بنا ہوا ہے پتا نہیں میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیا ہے کیا پلائنگ ہے تو گٹھ بندن میں کہیں نہ کہیں دکت مانتے ہو آپ جو یہ بھی کاس نہیں ہو رہا نہیں گٹھ بندن تو مضبوط ہے گٹھ بندن بڑا مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا آگے بھی ہم چناؤ گٹھ بندن میں لڑیں گے کچھ آدمیوں کی سپیسٹ کام کرنے کی تیج ہوتی ہے کچھ کی دیمی ہوتی ہے تو فرق ہوتا ہے تو یہ لوگ کیوں بٹک رہے ہیں کون بٹک رہے ہیں ساروی لوگ ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے ٹریپل پی پریوار پہچان پتر اس کے بعد جو یہ مطلب بڑھاپا پینسن لوگوں کی کٹی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ایسے کام ہے جس کے لیے ہر روز بٹک رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہے نہیں جو ٹریپل پی کا کام ہے اس میں جو گلتیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے لے گرے ہیں بڑھاپا پینسن لگاتار بنتی جارہی ہے اب تو ڈائی سو روپی اور بھی بڑھا دی راسن کارڈ دوبارہ بننے شروع ہو گئے ہیں جو گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں تو ہوتی رہتی ہیں میں مانتا ہوں کہ کئی بار گلتیاں ہو جاتی ہیں پرشاشن شتر پر ہو یا کسی عادی کاری شتر پر ہو یا جس نے بھی جانکاری دیا جانکاری گلت دیا لیا پرنتو سرکار اس کو پونٹ ہے ٹھیک کرنے پر لگی ہوئی ہے آپ مانتے ہو اس کی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بلکل سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تیسری بار بھی موڈی اور منور کی سرکار اس دیش کے اندر اس پردیش کے اندر بنیں گے مطلب کیا کچھ مدہ لے کے چلو یہ مدہ تو سب سے بڑا تو بھرشٹا چار کا ہے بھرشٹا چار ختم ہو گیا میرٹ پر نوکریاں ملتی ہیں آپ ماننے گے میرٹ پر نوکری ملنا ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اگر اس دیش کے اندر ایک ٹیچر ایوگیا بھرتی ہو گیا تو لاکھوں بچوں کا بھوشیہ خراب ہو جائے ایک ڈاکٹر ایوگیا بھرتی ہو گیا تو لاکھوں لوگوں کو جان لے سکتا ہے انجنئر بھرتی ہو گیا تو دنیا بھر کے بلڈنگیں گر سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جو میرٹ پر گریب آدمی کو نوکری ملتی ہے اس سے بڑی اپلبدی میں اس دیش میں کوئی نہیں ماننے آپ کہتے ہو میرٹ پر نوکرییں ملتی ہیں نوکرییں نکلی کتنی ہیں جو بھرتی نکلتی ہے اسی پر خیش ہو جاتا ہے دیکھئے جو وپکس کے لوگ ہیں کئی بار کوٹ میں چلے جاتے ہیں پر کوٹ سے بھی ٹھیک ہو کر بہت زاری بھرتیوں ہیں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کہ آس پاس آٹھ سال میں بھرتیاں اس سرکار نے کی ہیں اور آگے بھی لگاتار زاری رہیں گے تو یو آؤں کا روزان ویدیسوں کی طرف کیوں ہیں دے تو پیسے کی ہودہ ہیں اب آپ یو آؤں کا آپ یو آؤں کا روزان ویدیسوں کی طرف کیوں کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس سرکار سے پہلے یو آؤں بے روزگار تھا اب کمپیوٹر سینٹر کوچنگ سینٹر پر یو آؤں کی بھیڑ لگتی ہے ہمیں روزگار ملے یو آؤں جو آپ کہہ رہے ہیں کوچنگ سینٹروں پر بھیڑ لگتی تھی بھیڑی سی لیے لگتی کہ ان کو پتا تھا کہ ویکنسی آئیں گی لیکن اب ویکنسی ہی نکلتی ویکنسی نکلتی ہی نہیں ہے اور یو آؤں پریشان ہو کر دکھ ہی ہو کر ویدیسوں میں تو کچھ لوگ پہلے بھی جا رہے تھے جنہیں زیادہ کمانے کی بھوک ہے ویدیسوں میں وہ جا رہے ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں تو یہاں بھی ان کو اچھا مل رہا ہے اور کوچنگ لے کا لوگ تو آئی ایس آئی پی ایس ایچی ایس بڑے بھرتی ہوئے ہیں اب آپ ہریانہ میں دیکھو کتنے بچیا ایچی ایس میں بھرتی ہوئے ہیں جن کی کوئی اپروچ نہیں گریب گھر کے بچے ہیں تو اس سرکار میں تو بلکل نشپکس اور بلکل میرٹ کے ادھار پر نوکلیاں مل رہے ہیں تو آپ کیا کہو گے دوزار توبیس میں آپ کیا رہے ہیں کمل کی لے گا مدے کیا رہیں گے دیکھئے جو لوگوں کا پچھلا اس سرکار کا جو پچھلا کاریاکال ہے جو اس کی اچھی سرکار کو دیکھتے ہوئے دوزار چوبیس میں کیندر میں بھی موڈی بنے گا ہریانہ میں بھی بی جے پی کی منور سرکار بنے گی کیونکہ بی جے پی کا اتیاز ہے جہاں ایک بار بی جے پی وہاں بار بار بی جے پی چاہے گجرات لیجیے چاہے مدیہ پردیش لیجیے چاہے اتراکھنڈ لیجیے چاہے اتر پردیش لیجیے اور ہریانہ میں بھی تیسری بار منور لال جی کی سرکار پورن بہمت سے بنے گی تو سرپنچوں کا جو ایٹ اینڈرنگ کو لے کر لگاتار بی روز جاری ہے منور لال جو سی ایم ہیں ان کی ہٹ در میتہ کہیں نہ کہیں آڑے آ رہی ہے وہ مان نہیں رہی ہے تو لگاتار جو پردیش بھر میں جو بی روز پردیش میں ہونے ہیں دیکھیں جہاں تک سرپنچوں کی بات ہے نئی پنچاتے بنی ہیں نئی سرپنچے بنی ہیں ان کو پورا حق دیا گیا ان کو پورا پیسے ہریانہ سرکار نے بھیجی ہیں اب کچھ لوگ گمراہ کرے میں یہ کہتا ہوں اگر ایٹ اینڈرنگ میں کوئی دکت ہے تو چھے مینے سال کام تو کر کے دیکھو ابھی تو کام ہی نہیں شروع کیا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں دکت ہے پہلے ایٹ اینڈرنگ میں کام شروع کرو اگر کام اچھا ہوگا سرپنچوں کو پنچاتوں کو دکت نہیں آگے تو کیا اگر دکت آئے گی تو دوبارہ چینج کر دیں گے اس میں کوئی ہے کوئی سا ویدھان میں تھوڑی لکھیا گیا ہے ایک بار جو اچھا شروعات کیا اس کو دیکھو تو کر کے کوئی کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں یہ گلت ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نہیں اس کو ماندے آپ کی سرکار کے ویدھان شبہ میں بھی کہیں نہ کہیں ہر ویدھائیت نے لگ بگ مددہ اٹھایا کہ ایٹ اینڈرنگ جو واپس ہونا چاہیے لیکن اس کے باہد آپ ماندے دیکھئے میں یہ نہیں کہتا بھی ایٹ اینڈرنگ رہنے چاہیے میں کہتا ہوں سرکار نے کوئی پولشی لاغو کی ہے ایٹ اینڈرنگ کی پولشی لاغو کریے ایک بار اس پولشی کے تحت گاؤں کے اندر کام کر کے دیکھنا چاہیے اس میں کتنا پیدا ہے کیا اس میں کوئی دکت ہے کیا اس میں کوئی بھرشتہ چاہ رہا ہے کیا وہ بھرشتہ چاہر مکت ہے ایک بار ایٹ اینڈرنگ پر سرپنچوں کو پنچاتوں کو کام کرنا چاہیے کام کرنے کے بعد اگر کوئی دکت آتی ہے تو وہ بتاؤ کام کرنے سے پہلے تو میں نہیں مانتا بھی کوئی دکت ہے اگر کوئی دکت ہے تو کام کے بعد پتہ لگے دکت تو ہے یا اس کے اندر کام ہی نہیں ہوتے بتاو کیسے کام کرے گا سرپنچ کی جو پاور ہے دو لاکھ کی ہے دو لاکھ میں سرپنچ گاؤں کا بھی کاش کیسے کروا سکتا ہے نہیں سرپنچ ہی تو لکھ کے دے گا کتنا کام ہونا ہے کسی حساب سے کام ہونا ہے وہ تو سرپنچ جو کہے گا وہی کام ہوگا نہیں اس میں تو جو ادھیکاری ادھیکاری ہوں کے چلے گی سرپنچ کے حساب سے کام ہی نہیں ہوں نہیں ادھیکاری سرپنچ کے بینہ کام ہی نہیں کر شکتا این نو سی سرپنچ نے دیلنی ہے کام لکھ کے سرپنچ نے دینا اسی پہ کام ہوگا یہ تو ویسے اڑ جایا جا رہا ہے گمراہ کیا جا رہا ہے ویپکش دوارہ اور میری تو سرپنچوں سے بھی ہا جوڑ کر اپیل ہے میں ان سے پراتھنا کرتا ہوں ایک بار آپ ہی ٹینڈرنگ کے مادیم سے اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اس طرح پر کام کر کے دیکھیں اگر کوئی دکت آتی ہے تو سرکار ان کی بات کو ماننے گی اگر نہیں دکت آئے گی تو وہ کام چلنے چاہیے تو اگر میں بات کروں دو ہزار چوبیس نزدیک آنے والا ہے دو ہزار چوبیس کو لے کر آپ کی کیا تیاریاں ہیں میں کہہ رہا ہوں بی جے پی تو چناؤ کے بعد ہی چناؤی موڑ میں ہوتی ہے اور چناؤ کی پوری تیاری ہے اور پھینسلہ لوگوں نے کرنا ہے لوگ اچھے کاموں کو دیکھیں گے جس طرح سے بی جے پی نے کام کی ہے سڑکیں بنایئے ہیں سڑکوں کا جال بچھا ہے روزگار ملا ہے سارے کاموں کو دیکھتے دوبارہ بھی بھارتے جنتہ پارٹے کے سرکار پردیش میں بھی اور اس دیش میں بھی بنایں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ویشیش چرچہ میں جو پردیش کارے کارنے کے سدسچے ہیں اور جو پورو مارکٹ کمیٹی چیئرمین رہے چکے ہیں راج پالتا بر جی تو اسی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تاکہ میسیج پہنچ